اگلا سوال ہے کہ جو مسیقی ہے اور سود ہے اور جو گستاکی رسول کا جو فتوہ ہوتا ہے اس پہ آپ گامدی صاحب کی طرف ہمیں ریفر کر دیتے ہیں جبکہ اپنا کوئی پوائنٹ نہیں نہیں میرا پوائنٹ آویو تو ہے کہ جو فساد فی الارد کرے وہ گستاکی رسول ہے بار بار کرے اس کی سزا قتل ہے اس ویانے سے نہیں کہ گستاکی رسول کی سزا ہے اس کی ویانے سے کہ فساد فی الارد ہے اور یہ بات تکیز مانی صاحب بھی مانے کہ شریعت میں گستاکی رسول کی سزا ہی کوئی نہیں ہے یہ فساد فی الارد کے تحت ہے اور فیقہ انفی میں تو قتل ہے ہی نہیں ہے تو جو انفی ہیں پہلے تو وہ بتائیں نا کہ امام انیفہ نے کیا سزا رکھی ہے اس میں تو بڑک اٹھے تھے مفتی منیب صاحب اگر امام انیفہ گستاکی رسول کی قتل نہیں سزا مانتے ہیں تو انفیوں تو سیکھڑ امام نے مندے ہو اور اگر جو یہ اندام مانے وہ گستاک ہے تو اس پلینٹ ارتھ کا سب سے بڑا گستاک امام انیفہ ہیں اصول کھڑا کرو میں تو انہوں کیا سی نا اصول کھڑا کرو گے تو انہوں نے بابا پہلے ادھا کیمہ بن کے نکلے گا جی میں تو بات ہی چاہاں گا اصول نہیں کھڑا کرنگے منو ایبسولوٹلی اے کرنگے اور پہلی اس کے ساتھ آپ نے کیا بات کی تھی ہاں موسیقی اے قوالی کون سنتا ہے بریلوی چشتیا اصول تیہ کر لو جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے جو حلال کا ہے وہ حلال مانے کا جو حرام وہ جملہ بول کے تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے پھر میں نے بات میری وہی تھی میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے اصول تیہ کرنا ہے سارے چشتیا فارغ ہو جانگے جائے میرا نمبر بات ہی چاہے گا جو جو میوزک کے اوپر فتوہ دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے یہ تو کہتے ہیں تعلیم جانا بھی حرام ہے آن جی بخاری مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر متعلق کریں اس کو تصویق کا کر یہ تعلیم نہیں ہے اور مرد کہیں سبحان اللہ حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا تطریقہ مسیقی سے بچنے کا کہ مرد کہیں سبحان اللہ عورتیں کہ میوزک بھی نہیں ہوا یہ تو میوزک ہے ڈاٹر زاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تعلیم ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں اچھا کوالاں دی تاڑیاں نہیں نظراندیاں اوہ جڑی کھزرے ہیں یہ تاڑیاں نے اے بچاری ہیں محصوم یہ تاڑیاں یہ ایڑیاں نے اے اے ایڑیاں نے ارام ہو گیاں اے اے ایڑیاں لال ہوگی اصول کھڑا کرو جواب لے لو سرکا ہاں ٹائم کی حمد تک جئے اصول کھڑا کرو جواب لے لو میوزک کے والے سے ہمارا موقع بھی ہے نبی الاسلام نے دف کو جائز قرار دیا بخاری مسلم میں گانے کو جائز قرار دیا سعی بخاری میں ابودود میں تو ابن ماجہ میں تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے جس میں گانوں گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں انسٹرومنٹ تو ہے نا اس کا مطلب ہے مطلقن انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے مطلقن تو نہ ہوئے اب جن انسٹرومنٹ کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا وہ عادیت سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں ٹائم کی حمد تک جائے اگر آپ وہ ڈھول والی دیس لے کے آئیں گے نا ابودود سے پھر ہم آپ سے اگلہ سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھی عبداللہ بن عمر کی کانوں میں کیوں انہیں ڈھولوائی تھی اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں علیہ ان کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے صوفیاء سارے قائل ہیں ٹھیک ہے ہاں اور آپ کو بتاؤں اہل عدیس کے جو سب سے بڑے امام ہیں ابن تیمیہ کے بھی امام المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے کیا نام ہے زین سے اتر گیا جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں اے لکھو یوٹیوب تھے المحلہ اے امام دا نہ آ جائے گا المحلہ گوگل میں جا کے لکھیں المحلہ محلہ بک آتھر ابن حضم ابن حضم ہائے میں صدقے ہائے ہائے گوگل آفیزہ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام ابن حضم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں ابن تیمیہ سے بھی تین سو سال پہلے ابن حضم نے نہ صرف میوسک کے انسٹرومنٹس کو جائز کا ہے بلکہ اس کی خرید و فروک کو حلال کا ہے اس کے کاروبار کو حلال کا ہے اس لئے یوسف القردعوی نے میوسک کے حلال ہونے پہ فتوہ دیا ابن حضم کی بنیاد پہ اہلہ دیسو قیامت تک ٹائم جائے ابن حضم نکو کے گمراہ سی ابن حضم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے سلفیوں کا بڑا امام ابن حضم مانا جاتا ہے پہلا غیر مقلد کا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ امام وہ دعوت زہ دی اور اس کے بعد ابن حضم اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حضم کو المولا وہ نے پیشے کئی بر لگائی ہوتی ہے آپ دیکھیں بغاری مزلم نہیں نظر آئے گی المولا تو نظر آئے گی ابن حضم تو میوسک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے اجتہادی کتا ہے تصرکار غامدی بھی اجتہادی کتا ہے مان لو وہی گل پہلے اصول تیہ کرو اس اصول سے سب کو گزاریں پھر آگے چلیں ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا بغاری کے حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہیں سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہے قرآن کے ساتھ یہ ترنم نہیں ہے اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا میں تو چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے انسٹرومنٹ کہہ دیں گے ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی عورتوں مردوں کا اختلاف ہو کلماتیں کفریہ ہو اور دھما چوکڑی ہو کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نیچڑنا شروع کر دیں اس سے نہ نہ ہو سوفٹ میوزک اچھا جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے میں بندہ آسی ہوں گھناگار ہوں مولا اس کے بیچے بھی تو میوزک ہے لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد اسنین خالد نے پڑھا ہے سرکار کیا بات ہے ٹھیک ہے نا جی اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں اے تو وہ عشق مجازی والے ہیں بس آپ وہ تصور نہ لائیں تو جناب ناصر حسین قازمی کی جو یہ غزل ہے میری زندگی ہے تو اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ اسے پوچھوں گا کہ احسان ابن ثابت کی ناتی اشار کے اندر اتنی جان کیوں تھی اور آپ کی نیت کا ہے نا اور بیوی خامن کو سنا سکتی خامن بیوی کو سنائے ٹھیک ہے ڈاکٹر زاکر نیک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے وہ زوجتی انتہ حبیبتی انتی وہ کڑی ترسی چونے پڑی ہے اور عرب دا ایک نشید پڑھنے علا ہے اور کتنے نشید پڑھنے اے ٹلے مس لے نے انہوں چھوڑ دیو سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روانیت ہی ختم ہو جائے گی سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کہ ابن ماجہ تک حدیثیں بھری پڑی ملی ہوتی جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں ایتھیں نہیں مل دی ایک کھیٹستان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے سرکار لاول حدیث نے فضائل عمال بھی ہے وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں وہ سٹوریاں لے آئے تھے قرآن کے مقابلے پہ تو آپ بھی تو فضائل عمال اور فضائل صدقان لے ہیں میں انہوں لاول حدیث کہہ دیں وہ کہنے اس سے ثابت ہوا کہ میوزک چونکہ اللہ سے دور کرتا ہے تو سر جو میوزک اللہ کے قریب لے آئے پھر کیا بات کریں گا اس لیے میں اس معاملے میں اس لیے ڈھیلا رہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگاتا عمر سیریز کہ صرف میوزک چال جائنا سرکار تو آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی نیگٹیف آپ کے اندر انٹینشن پیدا نہیں ہوتی کوئی شاوت نہیں آپ کی بڑھکتی کوئی نیگٹیف خیال نہیں آتا تو اب آپ اس کے پر کیا فتوہ لگائیں گے اور پھر وہ مجھے ایک موسیقار نے ٹیلی فون پہ جب پوچھا نا تو مجھے کہنے لگا اچھا مجھے بتائیں انجینیس آپ میوزک اگر حرام ہے وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں گا خود ہی فتوہ لاتا ہوں نے اچھا آپ میرے بھی فتوہ لگائیں کہ میں اگر یوں گن گنا ہوں تو کیا فتوہ لگائیں گے آپ اور یہی ہے میں سارنگی کے اوپر وجہ دوں تو کیا فتوہ لگائیں گے گن گنا نے والا حلال اور وہی حرام اس کو جسریفائی کیسے کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بغیدہ یہ علم سیکھا ہوا ہے یہ وعس قادرین نے علم سیکھا ہوا ہے تب ہی اتنی طرزیں نکالتے ہیں وہ ہاں انہوں نے کسی ولی اللہ نے نہیں طرزیں سکھائی ہیں یہ اسی فن سے سیکھی ہیں انہوں نے اگر یہ فن حرام تھا تو کیوں سیکھ ہے جتنے طرزیں بناتے ہیں نا سب نے سیکھی ہیں یہ چیزیں جی اچھا پیر نصیع دین نصیع صاحب نے تو ہرمونیم کے اوپر پوری وہ کلام پڑھا ہے وہ ویڈیو ہی رکیزیں یوٹیوب ہوتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ایسا نہیں ہے گا سخت جس رہے انہوں نے بنا دیتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم یہ جو انڈیا کے بہودہ گانے یا مائیکل جیکسن کے یہ فضول قسم کے گانے میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں یہ تو آپ کو سننے کا دل بھی نہیں کرے گا جو بنا دین دارا ہوگے یا کوئی فضول شاہ کوئی لاؤ کوئی سمجھ آوے کوئی گال ہو رہی ہوگے تو چلو میں سن لانگا ٹھیک ہے وہ خود بخود آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں اگر آپ نے فتوہ لگانا ہے ایون حضم سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن شیطان کے ایجنٹ وہ جو جو جملے انہوں نے رکھے ہیں وہ ڈکلیئر کریں گامتی صاحب کو تو نمبر بات میں آئے گا وہی میں نے کہا تھا اگر اصول آپ تیع کریں گے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو اکثر جگہ فتوہوں میں ڈھیلا نظر آتا ہوں میں کہتا ہوں نمازین کے بشے پڑھوں گا کیوں مجھے پتا ہے کہ میں فاس جاؤں گا اللہ کے حضور اگر میں یہ اصول کھڑا کروں گا کہ نماز نہیں ہوتی تو کہیں میرے پانے والے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے بیچے بھی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں گے میں ایک اصول بناتا ہوں کہ یار یہ اصول ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیں گے سب کو دیں گے اس کی وجہ سے ہم فتوے لگانے سے بات جاتے ہیں واللہ یہ لوگ اگر یہ عرکت کرتے ہیں نا اصول طے کرتے ہیں تو یہ فتوے لگانے سے بات جاتے ہیں تکویر کرتے ہی نا کبھی بھی نہ کرتے ہیں